بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات آپ سب کو مجھے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دنیا و آخر کے تمام مشکلات مصائب سے محفوظ فرمائے اور اللہ کی ذات ہماری تمام مشکلے مصیبتیں آسان فرما دے اور اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طعیبہ پر عمل کرنے کی تفیق تافرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی تفیق تافرمائے دوستو آج آپ کے لئے ایک عمل لے کر ہوں جو کہیں دشمن کو موت کا گاڑھ اتارنے کا عمل ہے دوستو عمل کے طریقہ کا ایک طرف جانس پر آپ لوگوں سے التماسہ جن لوگ نے آپ چاہے کو سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے بنیو چاہے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک کرکوان کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو جلد سے جلد ملتی رہیں اور آپ ہمارے عملیات سے بھرپور فرد اٹھا سکیں دوستو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کا ایک طرف دوستو یہ عمل ایک خطرناک عمل ہے جو کہ بہت طاقتور عمل ہے دوستو سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا کہ کوئی بھی ایسا گلت عمل کرنے سے پہلے ہیں آپ لوگ سوچ لیں سمجھ کے یہ قدم اٹھائیے گا کیونکہ کسی کی جان لینا قتل ہے جس کی بہت سخت سزا ہے اور دشمن سے بدلہ لینے کا مطلب یہ میرا مقصد ہے صرف عمل اپلوڈ کرنا باقی دیکھے دشمن اگر ہے کوئی بندہ کسی کو پرشان اتنا کر رہا ہے جو اس کے دین میں عقیدے میں مذہب میں اس کو تنگی کر رہا ہے یا پھر اس کو کوئی دشمن ایسا ہے جو انسان کو انسانیت بھول چکا ہے اور انسانیت انسان کو تنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ عمل کریں کسی بھی نجائز جگہ پہ کسی شریف اچھے شخص یا پھر جو بندہ بے گناہ ہو اس کے ساتھ یہ عمل ہرگز نہ کریں کیونکہ گناہ کے ساتھ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آ جائیں گے بس تو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کا طرف عمل کا طریقہ بلکہ سان ہے بلکہ مشکل نہیں ہے اس عمل کے لیے آپ نے آپ کو چاہیے ایک تقیبن پانچ چھے انچ کا لوہے کا پترہ پترہ چاہیے جو بلکہ لوہے کا ہو بے تین ہو اصل لوہہ ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی زافران چاہیے ہوگی زافران خلص ہو اور آپ کو ہینگ چاہیے ہوگی ہینگ آپ کو مل جائے گی پنساز ٹور کی دکان سے یہ بخور کے لیے استعمال ہوتی ہے ہینگ چاہیے ہوگی آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو نقش ہے آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ نقش بروز منگل اتوار جمعیرات کو اثر اور مغرب کے درمیان مغرب کے درمیان یہ آپ نے نقش تحریر کرنا ہے لوہے کے پترے کے اوپر لوہے کی چادر جو پیٹیوں والی لوہے کی چادر ہوتی ہے وہ لے لیں تو آپ نے یہ اس کے اوپر یہ نقش جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے تحریر کرنا ہے نام بیچ میں لکھا ہوا ہے نام فلاں بن فلاں جو ہے فلاں ابن فلاں دشمن کا اگر بنتے لڑکی ہے یا لڑکا جو بھی ہے آپ نے یہ اس میں اپنا وہ نام درج کرنا ہے اپنا نہیں لکھنا ہے صرف دشمن کا نام لکھنا ہے اور اس کو آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے جو کوئلے ہوں گے کوئلے جلے ہوئے کوئلے جلانے ہیں کوئلے جلا کہ ان کے اوپر وہ ہنگ جو ہے نا ہنگ کا بخور وہ ہنگ جو ہوگے دانے دار سی ہوگی وہ آپ نے اس کے اوپر ڈالنی ہے اس کا دھوان بھی نکلے اور اس پترے کو آپ نے اس اسی آگ پہ آپ کو آپ نے آگ سے اس کو سرخلال کرنا ہے اور سرخلال ہونے کے بعد جب آپ کو موقع مل جائے آپ نے دریاء میں ڈالنا ہو کوشش یہ کریں اگر آپ یہ لکھنے کے بعد آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی دریاء یا نہر ہے تو وہاں پہ آپ کوئلے لے جائیں وہاں پہ جا کے آپ کوئلے جلائیں کوئلے جلا کے اس کو اچھی طرح اس میں لال کرے لال کرتے کسی چیزیں پگڑ کے اس کو نہر یا دریاء میں پھینک دیں یہ بات یاد رہے کیونکہ جب تھنڈا ہو جائے گا تھنڈے کا فائدہ نہیں ہے گرم کو آپ لے جائیں اگر آپ کے پاس دریاء نہر ہے تو اسی گرم گرم کو جب سرخ لال ہو جائے زافران سے یہ نقش تحریر کرنا ہے نقش تحریر کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح یہ آپ نے سرخ کرنا ہے آگ میں جلا کے جب سرخ ہو جائے سرخ ہونے کے بعد آپ اس کو نہر یا دریاء میں اسے کوشش کرے گرم گرم پھینک دیں آپ کسی کوئی لوہے کا چیز پکڑ کے یہ کوئی پلاسف گرہ لے کے اسے پکڑ کے آپ اس کو آگ میں دریاء میں پھینک دیں پھینک دنگ کا درانیاں پھینک دنگ کے اندر اندر یہ اپنا اثر دکھا دے گا انشاءاللہ لیکن بار بار پھر بھی آپ سرے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کبھی بھی نجاز جگہ پہ استعمال نہ کیجئے گا یہ میرا کام تھا عمل ایک کا اپلوڑ یہ عمل تھا کتاب کا عمل ہے میرا مقصد تھا عمل بتانا کیونکہ یہ کافی لوگوں کی میلز آئی تھی کہ دشمن کو ہلاک کرنے کا عمل آپ لوڑ کریں آپ واللہ علم انہوں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا جن لوگوں نے کرنا ہے مجھے اس بات کا نہیں معلوم میں نے یہ اپلوڈ کر دیا باقی نفع نقصان سوچ سمجھ کے کیجئے گا اور بخور بھی آپ کو بتا دیا ہے منگل اتوار یا جمرات کو کوشش یہ کریں کہ منگل وادین بنے یہ بنا کے زافران سے نقش بنانا ہے نقش بنا کے کہیں نہر یا دریاء کے پاس چلے جائیں یہ بخور بھی اسی میں ڈال دینا آپ نے کوئلوں میں اس کا بخور دینا ہے اس کی اس باپ دینی دعا جو ہوتا ہے وہ دینا ہے اس کے بعد اس کو نہر دریاء میں پھینک دیں پانچ دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا جو آپ کا مقصد ہوگا اور اس کے بعد میں میرے پاس سے ایک اور عمل بھی ہے جو کہ دشمن کو نصیب تو تکلیف ہوں میں ڈالنے کے لیے اگر وہ ٹائم ملا تو نیکٹ ہے وہ انشاءاللہ میں ڈالوں گا وہ عمل ہے وہ عمل کتے کے ڈی والا عمل ہے وہ تو میں عمل اپلوڈ کر دوں گا اگر کسی ٹو پسند آئے تو میری کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو چھے لگے کمنٹ کریں لائک کریں آپ نے دوستوں کے شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد دیکھنے بھی پسند نیمل کے ساتھ تب تک لیا آپ کا امر آلانی کے باند